پوائنٹ نمبر فور کہ جانوروں کی کون سی سپیشز ہیں جن کی قربانی لگ سکتی ہے تو سورت الانام کی آیت نمبر 143 اور 144 میں وہ چار سپیشز بتائی گئی ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلمیں بھی ڈیٹیل موجود ہیں اور سورت الحج کے اندر اشارتاً ہے کہ بہیمت الانام یعنی بے زبان مویشی جو ہیں ان مویشیوں کی ڈیٹیل پھر سورت الانام کی 143 اور 44 نمبر آیت میں ہیں تو یہ ٹوٹل قرآن اور سنت کی روشنی میں پانچ قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی لگ سکتی ہے نمبر ایک دنبا مینڈہ بھی ہم کہتے ہیں نمبر دو بھیڑ نر اور مادہ دونوں شامل ہیں وہ آگے حدیث آ بھی جائے گی نمبر تین بکرا یا بکری نمبر چار گائے اور نمبر پانچ اونٹ مگر اس میں شرط یہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی نہیں لگے گی مگر مسنہ کی مسنہ عربی میں کہتے ہیں دوندے جانور کو دو دانتوں والا یعنی چھوٹے چھوٹے جو دانت گر کے یہاں پر دو دانت بڑے نکلے ہوئے ہوتے ہیں آپ اگر یہ دیکھیں نیچے ان کے دو بڑے دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو مسنہ کی قربانی لگے گی دوندے جانور کی قربانی ہوگی اور اس حدیث میں ساتھی الفاظ موجود ہیں کہ مگر اگر کسی کو دوندہ جانور نہ ملے تو جزا عربی لفظ ہے جو ایسی بھیڑ کے لیے یا دنبے کے لیے بولا جاتا ہے جس کی عمر چھے ماہ سے لے کر ایک سال تک ہوتی ہے جس کو پکا کھیرہ کہتے ہیں یعنی دوندہ تو نہیں ہوگا لیکن مضبوط قسم کا اور اس میں جو زیادہ اتفاقے رہے ہیں وہ ایک سال کی عمر ہے چاہے دوندہ نہ بھی ہو امام ترمزی بھی یہ دیت سہی مسلم والی لے کر آئے ہیں جامعہ ترمزی میں اور اس کے طاعت انہوں نے لکھ دیا کہ اس پر اجماع ہے کہ بھیڑ اور دنبہ تو لگ جائے گا کھیرہ بھی بغیر دوندہ اگر وہ ایک سال تک عمر کا ہے لیکن بکری نہیں لگے گا بکرا نہیں لگے گا یہ جو کہتے ہیں جی پکا کھیرہ ہے جی لے جاؤ نہیں وہ نہیں لگے گا تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ بکری دنبہ اور بھیڑ بغیرہ یہ دوسرے سال میں جا کر دوندہ ہوتے ہیں یعنی ایک سال گزارنے کے بعد جب دوسرے سال میں انٹر ہوتے ہیں بعض تیرہ ماہ میں بعض چودہ ماہ میں لہٰذا سال عمر شرط نہیں بلکہ دوندہ ہے یہ انڈیکیٹر ہے دوندہ گائے تیسرے سال میں جا کر ہوتی ہے یعنی دو سال گزارنے کے بعد جب تیسرے سال میں انٹر ہوتی ہے اور اونٹ چار سال گزارنے کے بعد پانچ پہ سال میں پہنچ کر دوندہ ہوتا ہے چیک پوائنٹ جو ہے وہ دوندہ ہے لیکن یہاں پر حرام خوروں نے کیا کرتے ہیں کہ وہ کھیرہ بکرا ہوتا ہے تگڑا قسم کا اور اس کے سارے دانت توڑ دیتے ہیں دو دانت باقی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دوندہ ہے حالانکہ وہ جو دو دانت ہوتے ہیں دوندے کے وہ بہت بڑے دو دانت ہوتے ہیں وہ کھیرے کے جو دانت چھوٹے چھوٹے سائیڈ پہ ہوتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ یہ فورم چیک کیا کہ نیچے دو بڑے دانت آپ کو الگ سے نظر آئیں گے دوندے کے تو یہ نہیں کہ سارے دانت توڑ دیئے تو یہ حرام خوری تو عام ہو چکی ہے اور میں نے پچھنا لیکچر ڈیڑھ گھنٹے کا دیا ہے ایکسکلوسیو لیکچر جو انشاءاللہ تعالیٰ میرے علم کی حد تک کسی بندے نے اس طریقے سے چیزوں کو اڈریس نہیں کیا مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رزق حرام فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج یہ سارے کی ساری چیزیں فتنہ مال کی وجہ سے اب صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حدیبیہ والے سال آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ اور گائے میں ساتھ ساتھ مسلمانوں کو شریک کیا یعنی اونٹ میں بھی ساتھ کو اور گائے میں بھی ساتھ کو تو بکری کا تو ہم پہلے ہی پڑ چکے ہیں پورے گھر والوں کی طرف سے ایک لیکن یہاں ساتھ پڑ اور جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے جو سن ابن ماجہ مسند امام احمد اور المستدر الحاکم میں بھی صحیح سنت کے ساتھ ہے امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ عید الاضحہ کے موقع پر آب صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے میں ساتھ لوگوں کو شریک فرمایا اور اونٹ میں دس لوگ یہ حدیث بھی صحیح ہے اس کے درمیان آپٹیمنٹ سلوشن تطبیق یہ ہے کہ اگر تو حاج کی قربانی ہے کیونکہ حدیبیہ والے سال حاج اور عمرے والا معاملہ تھا اس نیت سے لوگ نکلے تھے صحابہ اکرام اور مردوان تو اس میں پھر اونٹ میں ساتھ سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہوگے اور عید قربان والے مسئلے میں دس تک شریک ہو سکتے ہیں اور یہ دس اور ساتھ کا جو فگر ہے یہ ایکسٹریم ہے چھے بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے یہ ساتھ زیادہ سے زیادہ ہیں گائے میں اور دس اونٹ کے اندر اب آ رہا ہے جناب بھیس کا مسئلہ یہ بھیس بڑی مسئیبت بنی ہوئی ہے ہمارے لئے خصوصاً کتاب و سنت کے منت پر چلنے والے لوگوں کے لئے تو میں نے اجماع کی حجیت پر مسئلہ نمبر اکتیس میں گفتگو کیا کہ پوری امت کا اجماع ہے بھیس کے حلال ہونے پر اور اس میں میں نے بتایا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں ماں اونیفہ رحمت اللہ علیہ نے بتایا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کینگرو مجھے اگلے دن فون آیا جی کینگرو حلال ہے یا رام تو آپ مجھے بتائیں فقہ عرفی میں کینگرو کا مسئلہ ان کے بعد بھی پانٹ سو سال کے لوگوں کو کینگرو کا نام بھی نہیں سنا ہوگا تو میں بتاتا ہوں کینگرو حلال ہے کیونکہ وہ بھی مویشی ہے بہیمت اللہ نام میں آتا ہے حلال ہے کیونکہ اس کی حرمت کوئی نہیں ثابت تو آپ سب میرے مقلد ہو جائیں میں نے بتایا کہ کینگرو کا مسئلہ میں نے حل کر دیا تو یہ بات سمجھ لیجئے بحیث حلال ہے جہاں تک بحیث کی قربانی کا مسئلہ ہے تو اب یہ اجدادی مسئلہ ہے ہمارے جو ہنفی لوگ ہیں وہ اس کو بحیث تو ظاہرے قربان نہیں کرتے اتنی کوئی بیوکوفی کون کرے گا دودھ دینے والی بحیث جو اتنی مہنگی آتی ہے ڈائی تین لاکھ اور باز پانچھے لاکھ تک بھی جو زیادہ دودھ دیتی ہیں سیت مند قسم کے اسٹریلین جو ہیں تو وہ قربان کرتے ہیں بحیث کا نر اس کو ہم کٹا کہتے ہیں پنجابی زمان کے اندر بیل کا لفظ تو بولا جاتا ہے جی اس کے لئے گائے کے میل کے لئے تو وہ کرتے ہیں قربان تو اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے اجتہاتی اب اس میں میری اپنی رجو کے اجتہات میں اختلاف ہو سکتا ہے اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم اس پر کوئی بدت کا فتوہ نہیں لگاتے میری اپنی پرسنل رائے یہ ہے کہ بحیث کی قربانی سے پریز کرنے میں ہی آفیت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاگ میں جو ڈیٹیل مویشی بتائے گئے ہیں اب اس کے علاوہ بھی کئی مویشی ہیں جو حلال ہیں نیل گائے حلال ہیں ہیرن اگر کوئی ہے جی ہیرن اور بکری تقریباً ملتے جلتے ہیں تو ہیرن کی قربانی بھی اب یہ تو انفی بھی نہیں مانتے لہذا کیاس جو ہے اس مسئلے میں کرنے سے بچا جائے کیاس کو ہم اسلام کا حصہ مانتے ہیں لیکن کتاب و سنت اجماع میں اگر کوئی بات نہ ملے تو لیکن اگر کوئی بحیث کی قربانی کر لیتا ہے ہم اس پر فتوہ کوئی نہیں لگاتے اس مسئلے میں کیونکہ مسئلہ اتنا کلیر نہیں ہے تو یہ الزامی جواب میں نے ہیرن والا بھی بتا دیا کہ اس کو اگر بکری کے حکم میں ڈاغل کیا جائے تو پھر ہیرن کی قربانی بھی لگ جاتی ہے پوائنٹ نمبر فائیب کہ کون سے عیب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی نہیں کی جائے گی اگر وہ جانور میں پائے جاتے ہیں تو اس میں پہلی حدیث سن نبی دعو جامعہ ترمزیز سن نسائی اور سن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار قسم کے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرما دیا ہے نمبر ایک کانہ جانور نمبر دو بیمار جانور نمبر تین جو واضح طور پر لنگڑا ہو یہ کانہ سمرا تھوڑا ہے کانہ نہیں جو واضح طور پر کانہ ہو بیمار بھی واضح طور پر ہو لنگڑا بھی واضح طور پر اور چوتھا لاغر قسم کا بلکل مریل قسم کا اگر کوئی جانور ہے جس کی ہڈیوں پر گوشت ہی نہیں ہے تو وہ اس کی قربانی نہیں لگے گی کیونکہ اللہ اس در ٹاپ پرارٹی دوسری حدیث جامعہ ترمزیز سن ابی دعوت اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانہ جو جانور ہے اس کی قربانی سے منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی ایسا جانور قربان نہ کیا جائے جس کے کان چرے ہوئے ہوں یا اس کے کانوں میں سراخ ہو یہ کان کاٹے گئے ہوں کیونکہ یہ بھی واضح عہد ہے اور تیسی حدیث جامعہ ترمزیز سن ابی دعوت سن نسائی اور سن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرمایا اب یہاں بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ آپ نے جانور لیا اس وقت تو بچارہ ٹھیک تھا گھر پہنچے بیمار ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی سرنگ کا ایشو بن گیا تو اس کے بارے میں حدیثیں تو ملتی ہیں لیکن ان میں کوئی صحیح سند والی حدیث نہیں البتہ ایک قول ایک صحابی کا صحیح سند کے ساتھ المصنف عبدالرزاق میں موجود ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک کانی اونٹنی دیکھی جس کی قربانی کے لیے لوگ جمع تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس اونٹنی میں یہ عیب جو ہے اس کی آنکھ ضائع ہوئی تھی ایک آنکھ اگر یہ عیب خریدنے سے پہلے کا ہے تو اس کو قربان نہ کرو اور اگر یہ خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر قربانی کرنے میں حرج نہیں لہٰذا اس اثر سے یہ بات بالکل کلیر ہو گئی کہ اگر کسی جانور میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے جو خریدنے کے بعد ہے تو اس کی قربانی بلکل دروست ہے اور یہ عقل کے بھی قریب ہے الحمدللہ کوئیٹ نمبر سکس کیا خصی جانور کی قربانی کرنا دروست ہے اب یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے اور اس میں مجھے سب سے زیادہ سر کھپانا پڑا ہے اس ایشو میں خصی جانور والے مسئلہ اور میرے لئے پرشانی کا باعث اس وقت یہ معاملہ بن گیا جب مجھے یہ بات پتا چلی کہ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں وہ خصی جانور کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے اور ہمارے اہل سنت میں سے بھی جماعت المسلمین والے جو ہیں وہ اس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے اب ان کے تکفیر والے معاملے بارل وہ ہم ان کو خارج تو نہیں کرتے اہل سنت سے مولا علی رضی اللہ تعالی مولا سے مراد دلی جگری یار ہمارے خوارج کے خلاف کتال بھی کیا حالانکہ تکفیری تھے وہ لیکن ان کے جنازے بھی خود پڑھائے اور فرمایا کہ یہ مجھے کافر سمجھتے ہیں میں ان کو کافر نہیں سمجھتا تو سیکچولی ڈیسیبل جو جانور ہے خصی جانور اس کی قربانی تو بھائیو ایک اصولی بات تو سمجھ لیجئے صورت النساء کے اندر یہ بات آئی آیت نمبر 119 جس پر میں نے تقریباً دو گھنٹے اپنی تفسیر کلاس میں گفتگو کی تھی داڑی کا مسئلہ بھی اور باقی ایشیوز بھی اس میں میں نے بیان کیے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ضرور ان کو حکم دوں گا کہ یہ جانوروں کے کان چیریں گے یعنی اللہ نے تو صحیح کان بنائے لیکن یہ کان چیریں گے بوتوں کے نام پر چھوڑیں گے خلقت کو بگاڑیں گے اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا شیطان نے کہا تو پس ضرور یہ اللہ کی بنائیوئی تخلیق کو بدل دیں گے تو جانور کو خصی کرنا بھی بیسیکلی اللہ کی بنائیوئی تخلیق کو بدلنا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نر کو آپ جو ہے وہ سیکچولی ڈیسیبل کر رہے ہیں اللہ کی تخلیق بدل رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ تکلیف دے مربی ہوتا ہے ایسا نہیں کہ جانور کو تکلیف نہیں ہوتی مرب کوئی خصی ہو تو یہ عیب ہی سمجھا جائے گا اور جانور کو آپ خود خصی کریں گے سیکچولی اس کو ڈیسیبل کر دیں گے تو یہ عیب ہی شمار ہوگا اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دس سال تک وضو کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے نائنٹی تھری ہجری میں فوت ہوئے مدینہ شریف میں صحیح سنت کے ساتھ ان کا قول موجود ہے تفسیر تبری میں جو پہلی اسلام کی تفسیر ہے قرآن پاک کی ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ المتوفا تین سو دس ہجری پہلے تین سو سال کے بزرگوں میں آتے ہیں اور یہ وہ بزرگ ہیں جو اہل سنت اور اہل تشیو دونوں ان کی بزرگی کے قائل ہیں ایک اہل تشیو کے بھی وامتبری ہیں وہ الگ ہیں یہ اہل سنت والے کو بھی وہ مانتے ہیں تو انہوں نے صحیح سنت کے ساتھ انس بن مالک کا قول نقل کیا ہے اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو خصی نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ بھی کئی تابعین کے اقوال مصنف ابن ابی شہبہ میں اور باقی سنون کبرال بھیکی میں موجود ہیں کہ جانوروں کو خصی کرنا تابعین کے گروہ میں برا سمجھا گیا ہے اور چند ایک تابعین اس کے جواز کے بھی قائل ہیں وہ بھی اقوال ملتے ہیں لیکن وہ اتنے واضح نہیں کربانی کے حوالے سے کوئی کول نہیں ہے کہ کربانی کے لیے خصی جانور لگایا جائے ویسے ہے کہ کبھی ضرورت پڑے تو خصی کرنا اور پڑے گول مول الفاظ موجود ہیں اور اس میں جو واضح الفاظ ہیں وہ بھی بڑی مشکل کے ساتھ ہی ہیں سنون کبرال بھیکی میں امام بھیکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کومٹس دی ہیں کہ کوئی بہت ضرورت پڑ جائے تو جانور کو خصی کرنا جائز ہے اب وہ ضرورت نہیں انہوں نے بتائی کہ کون سی کربانی کا ذکر کوئی نہیں کیا اسی طریقے سے مسائل احمد میں بھی امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے جو فتاوہ ہیں احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ خصی جانور کی قربانی قبول ہو جائے گی اب یعنی کہ وہ اس کو جس جائز کے زمرے میں لے رہے ہیں کوئی افضل نہیں جس طرح ہمارے یہاں موجود ہے کہ جی خصی جانور کی قربانی کرنا افضل ہے اور وہ مسکونسپشن آئی اس ضعیف روایت کی وجہ سے جو سنن ابی دعوت سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خصی مینڈے قربان کیے یہ پکی ضعیف روایت ہے کیونکہ اس میں شریک بن عبداللہ القاضی جو ہیں وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور صحیح مسلم کے مقدمے میں پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ہے جو ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ اور یہی وہ سکم ہے جو اس حدیث میں بھی ہے سنن ابی دعوت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے لگاتے تھے بعد میں ہاتھ اس روایت کو بھی ضعیف اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اور ہم ہاتھ پہلے لگانے کے قائل ہیں کہ اس روایت میں یہ راوی مدلس ہیں اگر یہ صحیح مان نہیں پڑے گی تو یہ دو نمبر پالیسی نہیں ہونی چاہیے اس معاملے میں ایک اصول رکھا جائے دو خصی مینڈے جو قربان کرنے والی روایت ہے اس میں سوری میں نے یہ غلط بتا دیا محمد بن اسحاق جو ہیں یہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اب اس میں کنکلویزن کیا ہے آج ہم کس ریزلٹ پر پہنچیں تو اس معاملے میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ خصی جانور کی قربانی سے آوائیڈ کیا جائے البتہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کو نجائز نہیں کہیں گے حرام نہیں کہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیب گنوائے ہیں جانوروں میں اگر یہ عیب پائے جاتے ہوں تو ان کی قربانی نہیں لگے گی یعنی کانہ ہے لنگڑا ہے بیمار ہے اسی طریقے سے لاغر ہے سینگ ٹوٹا ہوا ہے کان جرہ ہوا ہے یہی پانچھے باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس میں خصی ہونا بیان نہیں ہے لہٰذا ہم خود سے شریعت سازی نہیں کر سکتے خصی کرنا قربانی کے علاوہ بھی ویسے جو ہے یہ مضمون چیز ہے تو لہٰذا اہل تشیعہ کا یہ جو سٹانس ہے اس میں ان کو نرمی کرنی چاہیے البتہ اس معاملے میں میں ان کے ساتھ ہوں کہ خصی بکرہ نہ کیا جائے تو یہی بہتر ہے اسی میں آفیت ہے